نماز مومن پر فرض ہے اگرچہ نماز بنیادی طور پر مذہبی روایت سے واپستہ ہے لیکن اسے سیکلر یا غیر مذہبی سیاق وہ سباک میں بھی دیکھا جا سکتا ہے پوری تاریخ میں نماز مختلف مذہبی طریقوں کا ایک لازمی پہلو رہا ہے عیسائیت، اسلام، یہودیت، بدمت، ہندومت اور بہت سے دوسرے مختلف مذہبی روایات میں نماز کی اپنی منفرد شکلیں اور رسومات ہیں لیکن بنیادی مقصد اکثر رہنمائی حاصل کرنا، اظہار شکر کرنا ہوتا ہے سہی سے نقطے نظر سے نماز کے مطالعات نے بنیادی طور پر جسمانی اور دماغی صحت پر اس کے ممکنہ اثرات کی تحقیقات پر توجہ مرکوز کی ہے اس علاقے میں تحقیق کچھ متنازر رہی ہے اور اس کے ملے جھلے نتائج برآمد ہوئے ہیں صحت اور دعا کے درمیان تعلق کا جائزہ لیا گیا ہے کچھ مطالعات نے تجویز کیا ہے کہ دعا صحت کے بعض حالات پر مصبت اثرات مرتب کر سکتی ہے جیسے کہ بیچینی، تناؤ اور افسردگی کو کم کرنا یا امید اور احساس کو فروخت دینا شامل ہے شفا کی ایک شکل کے طور پر دعا کے تصور کو طب کے میدان میں تلاش کیا گیا ہے جسمانی شفایابی پر نماز کے اثرات کی تحقیقات کرنے والے مطالعات نے غیرحتمی نتائج برآمد کیا ہے کچھ مطالعات نے صحت یابی کی شرعہ مثلا درد میں کمی یا مجموعی صحت پر مصبت اثرات کی اطلاع دی ہے جبکہ نماز ادا کرنے والے اور نہ کرنے والوں کے درمیان خاص فرق پایا گیا ہے نفسیتی بہبود مختلف تجربات میں نماز کو نفسیتی تندرستی سے جوڑا گیا ہے نماز میں مشغول ہونا سکون اور احساس فراہم کر سکتا ہے جو دماغی صحت کو بہتر بنانے میں ثابت ہو سکتا ہے آخر میں جبکہ نماز کو ثقافتی اور مذہبی اہمیت حاصل ہے دوستوں یہ تو تھی سائنسی ریپورٹ اب بات کرتے ہیں اس قرآن مقدس کی جبکہ اس دور میں نازل ہوا تب نہ ہی سائنس تھی اور نہ ہی کوئی ٹکنولوجی تھی قربان جاؤں پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے چودہ سو سال پہلے ہمیں نماز کا طریقہ سکھا دیا اور قرآن مقدس میں سات سو بار نماز کا ذکر ہوا ہے جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراس ملے گی یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے سورہ المومنون تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو اور خاص طور پر بیچ کی نماز یعنی اثر کی نماز کا اور اللہ کے سامنے باعدہ فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو سورہ البقرہ دوستو آج کے دور میں ہم نے ایک دوسرے کے اوپر اتنے کام لاد دیئے ہیں کہ جس کا خمیازہ اگر کسی کو بھگتنا پڑتا تو وہ صرف اور صرف نماز ہوتی ہے دوستو مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو سمجھ آئی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا اظہر بھی کومنٹس میں کر سکتے ہیں میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ